بس اوہی گال ہے وہ پروفیسر احمد اختر صاحب ایک علاقے کا کوئی واقعہ سنا رہے تھے ہمارے استاد ہے ہم نے ان سے بھی اقتصاب کیا ہوا ہے وہ کہنے لگے کہ کسی جگہ بعض لوگوں نے تجربہ کرنے کے لیے کوئی لکڑی دفنا دی اس کے پر مزار بنا دیا لوگوں نے دیکھیں چٹانی شروع کر دی کچھ عرصے بعد اس نے کہا یہ میں نے سوشل ایکسپیرمنٹ کیا تھا کہ بھائی اس طرح ہی مزار بن جاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ادھر بھزرگ دفن ہے ان کا جی ہو ہی نہیں سکتا ان کا جی اگر نہ نکلے ان کا جی نہ نکلے تو ہم آپ کی بات صحیح مال لیں گے اپنا فرقہ چھوڑ دیں گے اس نے خودہ بیچ میں سے گیلی لکڑی کی نکال لی ان کا ہاں بتا ان کا نئی بات آپ کو سمجھ نہیں یہ بزرگ جو ہے نا اس وقت بے حرمتی کے ڈھر سے لکڑی کی شکل اختیار انہوں نے کر لیا ہے انہوں سمجھا لوں اور یہ میں بتاؤں اس طرح کہ جو بانے ہیں یہ قرآن میں اللہ نے نکل کی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اسمان سے قرآن ان کے سامنے نازل ہو اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو چھویں کہ یہ اسمان سے نازل ہوئی ہے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے اگر ہم نازل کر بھی دیں اب ہونا تو چاہیے تھا کہ کافر پینے ڈال کے بیٹھ جاتے کہ یہ اللہ ایک بر کرتے صحیح اللہ نے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ جب ہم یہ کریں گے نا یہ ہاتھ سے چھو بھی لیں گے سورة الحجر میں سورة النام میں تو یہ کہیں گے کہ یہ چھویا تو ہے لیکن یہ ماری نظروں پر جادو ہو گیا ہے اصل میں ایسا نہیں ہو رہا ہاں اندروں اینج نہیں ہے سمجھنا ہی نکال دی ہم لوگوں کہتے ہیں یار خدا کے لیے آپ لوگ ہم پر اعظام لگا رہے ہو کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کوئی سعودیہ فنڈنگ کر رہے ہیں یا ایران فنڈنگ کر رہے ہیں تو بتاؤ کوئی ویگو ڈالا نیچے کھڑا ہے کوئی وی ایٹ کھڑی ہوئی ہے جن علماء کی وجہ سے آپ ہم سے لڑ رہے ہیں ان ساروں کے نیچے تو یہی گاڑی ہیں تو ہمیں تو آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے علماء کو کہاں سے فنڈنگ آتی ہے یا وہ کرتے ہیں یا آپ کے چندے کھا رہے ہیں وہ کیونکہ کاروبار تو یہ کوئی نہیں کر رہے ہیں اللہ ما شاءاللہ ساروں کی بات نہیں کرتا